اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرنچائزنگ کتنی قسم کی ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس کتنی آپشنز ہیں فرنچائز جو سسٹم ہے جس میں دو پارٹیز ہوتی ہیں ایک رائٹ گرانٹ کر رہی ہوتی ہے دوسری ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتی ہے ان کے دنمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے فارمیٹس ڈیفرنٹ ہیں اس کے میتھڈز آف فرنچائزنگ ڈیفرنٹ ہیں آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے سب سے زیادہ جو مقبول فارمیٹ ہے فرنچائزنگ کے اندر اس کو پروڈکٹ اینڈ ٹریڈ نیم فرنچائزنگ کہتے ہیں پروڈکٹ اینڈ ٹریڈ نیم فرنچائزنگ کہا جاتا ہے اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ فرنچائزر فرنچائزی کو صرف یہ حق دیتا ہے کہ وہ اس کا نام استعمال کرے گا اور اس کی پروڈکٹس کو سیل کرے گا یا اس کی پروڈکٹس یا اس کی گوڈز یا اس کی سرویسز میں دیل کرے گا اس کو پروڈیکٹ اینڈ ٹریڈ نیم فرنچائزنگ کا نام دیا جاتا ہے عام طور پہ جو ایڈوکیشن سیکٹر میں سکولز کی کالجز کی فرنچائزنگ ہے وہ اس پیٹرن پہ ہے پروڈیکٹ اینڈ ٹریڈ نیم کے اوپر ہے آپ کی جو ٹیلی کمینکیشن سیکٹر کے اندر ہے وہ اس پیٹرن کے اوپر ہے یعنی اس میں بھی یہی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی آٹوموبیل میں ڈیلر شفت دی جاتی ہیں وہ بھی پروڈیکٹ اینڈ ٹریڈ نیم کے پیٹرن کے اوپر ہی دی جاتی ہیں اسی طرح سے جو آپ کی گیسولین انڈسٹری ہے یعنی جو آپ کی پیٹرن پامس ہوتے ہیں وہ بھی بیسیکلی نام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پروڈیکٹ ساری فرنچائزر کی وہاں پر آ جاتی ہیں اور وہ ان کو سیل کر رہے ہوتے ہیں ان میں آپ نے بنانا کچھ نہیں ہوتا اس میں آپ نے فرنچائزر کا نام استعمال کر کے اس کی چیزوں کو بیچنا ہوتا ہے یا اس کے سسٹم کے تحت سرویسز کو خدمات کو فراہم کرنا ہوتا ہے یہ پروڈیکٹ اینڈ ٹریڈ نیم فرنچائزنگ کہلاتی ہے بڑی مقبول ہے عام طور پر دوسری جو اس کے بعد مقبول ہے اور عام طور پر بہت ویزیبل بھی ہوتی ہے اس کو بزنس فارمیٹ فرنچائزنگ کہتے ہیں اچھا اس کو عام طور پر میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ کوپی پیسٹ والی فرنچائزنگ ہے اچھا کوپی پیسٹ والی فرنچائزنگ ہے مطلب یہ ہے کہ بزنس فارمیٹ فرنچائزنگ ہے یعنی اس کے اندر فرنچائزی کو پورا سسٹم مل جاتا ہے فرنچائزر کا اوپریٹ کرنے کے لیے یعنی فرنچائزی جو ہوتا ہے وہ اپنے شکل و صورت کے اندر اپنے فنکشنز کے اندر بلکل کوپی ہوتا ہے فرنچائزر کی اس کی مثال جو ہے وہ ہمارے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس ہیں اگر آپ دیکھیں گے اور پاکستان میں بہت سارے فاسٹ فوڈ کے ریسٹورنٹس ہیں اگر کیجئے گا کہ وہ سارے کے سارے وہی چیزیں بناتے ہیں جو کہ مین فرنچائزر کے اپنے اوٹلیٹس بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ فرنچائزر اپنا پورا سسٹم کاپی کر کے اس کو پیسٹ کر دیتا ہے یعنی یہ ڈیٹو کاپی ہوتے ہیں جس کو زیروکس کاپی بھی کہا جاتا ہے یا کاربن کاپی بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر اصل میں پورا بزنس فارمٹ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں چیزیں بننی ہوتی ہیں اس لیے جب تک فارمٹ نہیں دیا جائے گا تب تک فرنچائزی اپریٹر نہیں کر سکتا ہے تیسرا جو کہ زیادہ ہے بہت استعمال میں لیکن لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں وہ ہے پگی بیک فرنچائزنگ اچھا یہ پگی بیک کہتے کس کو ہیں مطلب پگی بیک کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی کی کمر کے اوپر سوار ہو جانا ایک جسم ہے نا اس کی کمر کے اوپر سوار ہونا یہ پگی بیک ہوتا ہے پگی بیک فرنچائزنگ ہی ہوتی ہے اس کے اندر نہ تو فرنچائزی فرنچائزر کا نام استعمال کر رہا ہوتا ہے نہ وہ فرنچائزر کی پروڈکٹس میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے نہ وہ اس کے بزنس فارمٹ میں ڈیل کر رہا ہوتا ہے اب آپ کہیں گے اگر نہ وہ اس کا نام استعمال کر رہا ہے نہ وہ اس کے سسٹم کو استعمال کر رہا ہے نہ وہ اس کی پرادکس میں ڈیل کر رہا ہے اور عام طور پر اس کیس کے اندر فرنچائزی کی پرادکس فرنچائزر کی پرادکس سے بالکل مختلف ہوتی ہیں ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں لیکن مختلف ہوتی ہیں تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ فرنچائزن کس قسم کی ہوتی ہے دراصل پگی بیک فرنچائزن کے اندر فرنچائزی فرنچائزر کے پرامیسز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ فرنچائزر جس ایریا جو لوکیشن جو اس کا پریمیسز ہوتے ہیں جو اس کا علاقہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ اس کے اندر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور اصل میں اس کے اندر وہ فرنچائزر کی پرادکٹ خریدنے آنے والی جو ٹرافک ہوتی ہے کسٹمر کی اس سے اپنی پرادکٹ آفر کر کے فائدہ اٹھاتا ہے یعنی اس کی مثال میں کول اور کالجز میں جو کینٹینز ہوتی ہیں آپ بھور کیجئے کہ کالجز اور سکول تو ایڈوکیشن میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور کنٹین والا جو ہے وہ سموسے پکوڑے بوتلیں بیچ رہا ہوتا ہے جوس بیچ رہا ہوتا ہے دونوں کی پرادکٹ میں تو کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے لیکن اصل میں وہ کنٹین والا پریمیسز جو پرنچائزر کالج یا یونیورسٹی کے ہیں سکول کو اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے اور ان کی کسٹمر ٹرافک سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور ان ریٹرن ان کو پی اور اس کو ایکسکلوسیو رائٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے سوا اور کوئی کالج یا سکول کے اندر چیزیں بیچ نہیں سکتا آپ لوگوں نے گیسولین سٹیشنز کے اندر کار واش ٹائر شاپس دیکھی ہوں گی اور آپ نے وہاں پر مختلف جو ریفریشمنٹ کے لیے شاپس کینٹینز بنی ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتی ہوں گی یہ بھی پگی بیک فرنچائزنگ کی مثال ہیں کیونکہ یہاں پر بھی فرنچائزی اصل میں فرنچائزر کے پرمیسز کو استعمال کر رہا ہوتا ہے نہ اس کے نام کو نہ اس کی پرادکٹ کو نہ اس کے سسٹم کو آپ کو امید ہے کہ تینوں کلیر ہوئی ہوں گی اس کے علاوہ تین اور جو ٹائپس ہیں اس میں ایک ایریا ڈیولپرز ہیں یہ رائٹ آف ایکسٹینٹ کے حوالے سے فنکشنل کے حوالے سے نہیں ہے ایک ایریا ڈیولپرز ہوتے ہیں ایک ملٹیپل یونٹ آنرشپ ہوتی ہے اور ایک ماسٹر لائسنسی ہوتے ہیں اچھا یہ یوں ہے کہ ایریا ڈیولپرز یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص ایریا کے اندر جنہاں وہ کہی لاہور کے ساؤتھ ایریا میں جتنی بھی آوٹلٹس کھولیں گے اس کمپنی کی وہ آپ کھولیں گے ساری اسے کہتے ہیں ایریا ڈیولپرز دوسرے ہیں ملٹیپل یونٹ آنرشپ بھئی آپ جو ٹیلیکوم کمپنی کی فرنچائز ہیں ایک سے زیادہ آن کر رہے ہیں یہ آپ کی ملٹیپل یونٹ ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کے اندر کمپنی نے ماسٹر لائسنس دے دیا ہے کہ جی اس ملک میں ہم آپ کو اپنا نمائندہ فرنچائزی بناتے ہیں آپ چاہیں جس کو مرضی آگئے ہے ہم آپ پہ کوئی اطراز نہیں کریں گے تو یہ جناب ساری جو تھی فرنچائزنگ آپشنز ہیں جو کہ آپ کے سامنے ایویلیبل ہیں جن میں سے آپ کسی آپشن کا انتخاب کر کے فرنچائز کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں Thank you very much